بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چینل اختر انفرمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے یاد رکھیں درود پاک پڑھنے کے فیدے ہی فیدے ہیں نقصان کوئی نہیں ہے اب آپ کو یہاں بتائیں گے کہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہو تو اس کے کیا کیا فائدے آپ کو حاصل ہوں گے یاد رکھیں اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں اور زندگی کو کامیاب طریقے سے گزانا چاہتے ہیں تو درود پاک کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں آپ کے تمام مسائل اس درود پاک کی وجہ سے حل ہو جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جمعہ کے دن قصر سے درود بھیجا کرو اس لئے یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھائے پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے حضور اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا میرے اوپر رات روشن رات یعنی جمعہ کی رات اور روشن دن یعنی جمعہ کے دن میں قصر سے درود بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لئے دعا اور استغفار کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر دروشی پڑھنا پلس رات پر گزرنے کے وقت نور ہے اور جو شخص جمعہ کے دن اسی دفعہ مجھ پر دروشی بھیجے اس کے اسی سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سو مرتبہ دروشی پڑھے اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے